اسلام علیکم آدھاب ویلکم ٹو دی چینل آج ہم بچوں کی نشونما کے دو اہم پہلووں جسمانی اور سماجی نشونما کے بارے میں بات کریں گے جسمانی نشونما سے مراد بچوں کی جسمانی مہارتوں میں ترقی ہے جس میں بڑے پٹھوں اور چھوٹے پٹھوں کی مہارتیں شامل ہیں بڑے پٹھوں کی مہارتیں چلنے دوڑنے اور کودنے جیسے کاموں کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں جبکہ چھوٹے پٹھوں کی مہارتیں لکھنے کھانے اور لباس پہننے جیسے کاموں کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں سماجی نشونما سے مراد بچوں کی دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ان تعلقات کو برقرار رکھنے کی صلاحیت میں ترقی ہے اس میں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے جذبات کو سمجھنے اور ان کا اظہار کرنے اور سماجی اصولوں اور توقعات کو سیکھنے کی صلاحیت شامل ہے ہم ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے جسمانی نشونما کے مراحل عوامل جو جسمانی نشونما کو متاثر کرتے ہیں جسمانی نشونما کو فروغ دینے میں بڑھوں کا کردار دوسرے سماجی نشونما عوامل جو سماجی نشونما کو متاثر کرتے ہیں سماجی نشونما کی اہمیت سکولوں میں اساتذہ کا کردار گھروں میں والدین کا کردار یہ ویڈیو بی ایڈ ڈی ایڈ ارلی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور مفید ہوگا چلیے اس ویڈیو میں جوائن کرتے ہیں جہاں جسمانی نشونما کا ذکر ہو رہا ہے شکریہ فائن موٹر سکل کہلاتی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اگر ڈولپ ہوتی ہیں تو اس کے اندر خود اعتمادی آئے گی انفرادی طور پر وہ کام کر سکے گا بچھا اور فیزیکل فٹنس اس کی ہوگی یہاں پر کچھ تصاویر کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو موٹر ڈولپمنٹ میں عام کردار ادا کرتے ہیں جب بچہ آہستہ آہستہ ڈولپ ہوتا ہے تو اس کی جنیٹکس وہ اس کے پیرنٹس اگر مضبوط ہیں تو وہ بھی بچہ مضبوط پیدا ہوگا اور موٹر سکل سے اس کے ڈولپ ہوں گے اس کو کس طرح کی غزائیت فرام کی جا رہی ہے اسی لیے بچوں کی نشونما میں غزا کی اہمیت کو دیکھا گیا ہے نیوٹریشن ہو تو بچوں کی گروت اچھی نشونما اچھی ہوگی کس طرح کی ایکٹیوٹیز کس لیول کی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے کتنی مشکیں کر رہا ہے اس پر بھی اس کی موٹر سکلز ڈولپ ہوں گی سنسری انپورٹ اس کو کس طرح سے مل رہا ہے اس پر بھی اس کی موٹر سکل ڈولپ ہوں گی موٹر سکل جب ڈولپ ہو رہی ہے تو زیرو سے لے کے سات سال گیارہ بارہ زندگی تمام جو ہے بہت سارے سکلز ڈولپ ہوتے ہیں ہر کی نشونما کو زمن میں رکھتے ہوئے میں نے اس طرح کیٹیوٹیز کیا ہے زیرو سے دو سال کی عمر میں گروس موٹر سکل کیا ڈولپ ہو رہی ہے پائن موٹر سکل کیا ڈولپ ہو رہی ہے جیسے بچہ اگر زیرو سے تین منت کا ہوتا ہے وہ اپنے سر پر قابو رکھنا سیکھتا ہے سر کو بھومانا سیکھتا ہے تین سے چھ مہاں تک اگر بچہ ہے تو کسی کی مدد سے آپ اس کو گود میں بٹھا سکتے ہیں آشیاں تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کا ڈولپمنٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ میں زہانت کی نہیں بات کر رہا موریلیٹی کی بات نہیں کر رہا سوشل ڈولپمنٹ کی بات نہیں کر رہا بس یہاں پہ موٹر سکل کی بات کر رہا ہوں تو کسی کی مدد سے اٹھ کر بٹھنا سیکھتا ہے یہ جو ہے گروس موٹر سکل سے چھے سے نو سال کا بچہ غیر تاؤن یا اپتا بٹھنا خود سے بٹھنا یعنی کسی کی پہلے جو ہے تین سے چھے مہینے تک وہ کسی کی مدد سے بٹھتا تھا اب چھے سے نو جو ہے اپنے آپ بٹھنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو فرنیچر کو ڈکیل کے وہ آگے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ چھے سے نو سال کی عمر میں ہوتا ہے نو سے بارہ سال کی عمر کے بچے آزادانہ طور پر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں پھر آگے آگر دیکھیں بارہ سے چوبیس ماہ تک چونکہ میں دو سال کا ذکر اس سلائیڈ میں کر رہا ہوں وہ میں نے یہی پر اشتتان کیا ہے بارہ سے چوبیس مہینے تک اعتماد سے وہ چلنا شروع کرتا ہے اور اس کے چلنے کو دیکھ کر ماباپ بڑے بہت خوش ہوتے ہیں سیڈیاں پکڑ کر چلنے لگتا ہے اگر اس کے سامنے گیند آئے تو گیند کو وہ کک لگانے کی کوشش کرتا ہے اور جم کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر یہ فیزیکل گراس موٹر سکلز ہیں تو فائن موٹر سکلز بھی کچھ ڈیولپ ہوتی ہیں جیسے وہ ہاتھوں کو مو تک لے جاتا ہے تین ماہ تک جو ہے وہ اس کو دوسری چیزیں پکڑ نہیں پاتا ہے سب سے ایکسیسیبیل اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھ کو مو تک لے جاتا ہے تین سے چھ ماہ تک اشیاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی شائع رکھی جائے اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور پنسر گریفت جیسے دو انگلی اور انگوٹے کو ملا کے وہ کسی چیز کو چھو کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے چھے سے نو ماہ کی عمر میں نو سے بارہ ماہ تک دو چیزوں کو ایک ہاتھ میں ایک چیز دوسری ہاتھ میں چیز دوسری چیز کوشش کرتا ہے بارہ سے چوبیس ماہ تک وہ ٹاور بنانا کتابوں کے صفات پلٹنا انگلیوں سے خود کو کھانا کھلانا یہ چھوٹے چھوٹے باری جو ہے فائن موٹر سکلس اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں اسی طرح سے دو سے چھ سال تک اب اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوں گے یہ بھی ہمارے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ارلی چائلڈھوڈ کے اور ایڈیوکیشن کے بارے میں جان رہے ہیں تو اس کے اندر بھی میں نے دو کٹیگریز بنائی ہیں گراس موٹر سکلس اور فائن موٹر سکلس گراس موٹر سکلس میں جیسے وہ دوڑنا شروع کرتا ہے دو سال کا تین سال کا بچہ آپ امیجن کریں وہ دوڑنا شروع کرتا ہے راستے میں اگر پتھر آ جائے تو چلانگ لگانا شروع کرتا ہے وہ جگہ پر اچلنا شروع کرتا ہے پاپنگ کرنا شروع کرتا ہے گین کو پھینکتا ہے گین کو پکھ سامان پر چڑھنا شروع کرتا ہے پرائس ایکل اگر چھوٹے بچے کو دی جائے تو اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے سیکھتا ہے آزانتان طور پر وہ سیڑیوں کو آسانی سے اوپر سے نیچے جو ہے چڑیا اتر سکتا ہے زیادت پہ اچھیدہ حرکات کے لیے توازن بیلنس جو ہے اور ہم آہنگی اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے یہ جنرل ڈیولپمنٹ اس کے اندر دیکھنے میں ملتی ہیں اگر فائن موٹر سکل کی بات کریں تو دائرہ بنا سکتا ہے وہ مستطیل یا مربع بنا سکتا ہے سادی شکلیں چھوٹی موٹی شکلیں بنا سکتا ہے سادہ حروف اور نمبر سے لکھنا سیکھ جاتا ہے کم سے کم مدد لے کر وہ اپنے ڈریس پہننا اپنا لباس پہننا اور لباس نکالنا سیکھتا ہے یہ فائن موٹر سکل سے چھوٹی اشیا اور اوزاروں کو جوڑ یعنی منپلیٹ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے یہ دو سے چھ سال کے عمر میں پھر سات سے چونکہ آپ کے اس لئے میں لکھا گیا ہے میں سرسری طور پر اس سے گزرنا چاہوں گا سات سے دس سال کی عمر میں گراس موٹر سکل کیا ڈیولپ ہوتی ہے فائن موٹر سکل کیا ڈیولپ ہوتی ہے جیسے آپ تک وہ ٹرائی سیکل چلا رہا تھا آپ سائیکل یا بائی سیکل چلانا شروع کرتا ہے رسی سے سکپنگ کرنا شروع کرتا ہے کودنا شروع کرتا ہے منظم بعض آپ تک کھیل بہت سارے کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے پیچیدہ مہارتیں حاصل کرتا ہے اور پیچیدہ سرگرمیوں جیسے بہتر چستی اور توازن اور ہم آنگی کے لیے وہ کرتا ہے پائن موٹر سکل جیسے واضح طور پر لکھنا شکلیں اب تک وہ صرف سرکل بنا سکتا تھا چوکور بنا سکتا تھا اب پیچیدہ شکلیں بھی بنا سکتا ہے اور ڈرائنگ بھی کر سکتا ہے سات سے دس سال کی عمر میں پھر اب تک وہ صرف کھینچی یا کلم کا استعمال کرتا تھا اب جو ہے یہ ہتوڑا بھی استعمال کر سکتا ہے پہنچی بھی استعمال کر سکتا ہے چاکو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا یہ موٹر سکلز اس کے اندر ڈیولپ ہوں گے چونکہ اب اس کے اندر موٹر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے موسے کی کے آلات جیسے پیانو اگر دیا جائے تو وہ جانے کی کوشش کرے گا یہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہاں پہ دیکھنے میں ملیں گی آخری مرحلہ ہے گیارہ سے بارہ سال تک گیارہ سے بارہ سال تک میں نے دو حصوں میں دو زیمروں میں رکھا ہوا ہے گراس موٹر سکلز اور فائن موٹر سکلز گراس موٹر سکلز یعنی جنرل جو موٹر سکلز اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں وہ کھیلوں اور سرگرمیوں میں شرکت کے ذریعے ایتلیٹک مہارتوں کو نکھار اور اس کا مظاہرہ کرتا ہے سب کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے رننگ جنپنگ وغیرہ کرتا ہے مزید جدید جسمانی کارناموں کے لیے طاقت اور قوت اور اس کے اندر طاقت اور قوت کا اضافہ ہوتا ہے فائن موٹر سکلز کو ہم دیکھیں تو تفصیلی کاموں کے لیے ٹھیک موٹر کنٹرول تیار ہوگا جیسے کرسیو لکھنا سیکھے گا موسیقی کے مختلف آلات بجائے گا یا دستکاری کرے گا چھوٹی اشیاء کو درستگی کے ساتھ جوڑ توڑ کرنے کی مہارت اس میں آئے گی یہ کیوں بتایا جانا ضروری ہے ٹیچر کو ٹیچر کو کیوں جاننا ضروری ہے اگر سمجھئے کہ آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں تو اس کے ریکوائر جو بھی ٹیچنگ سپورٹ ریکوائر ہے چونکہ ارلی چائلڈھوٹ اور ایڈوکیشن زیرو سے سکھ سال تک کور کرتا ہے جس میں نی پی ٹوینٹی ٹوینٹی نے تین سے چھ سال کو زیادہ توجہ دی ہے تو یہاں پر میں موٹار سکل کو الگ الگ کیٹیگریز میں بتانا چاہوں گا لوکوموٹار مومنٹ لوکوموٹار مومنٹ دوڑنا چھلانگ لگانا اچھلنا ہاپنگ کرنا پھر سواری کرنا یہ ایسی موٹار سکلز ہیں جو بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں دو سے چھ سال کے عمر میں اوپجٹ یا چیزوں کو جب کنٹرول کرتا ہے کنٹرول کرنے کی سکلز جیسے گیند کو پکڑنا گیند کو پھینک نا کسی برتن کو پکڑنا برتن کو اٹھا کے رکھنا ایک گیند کو لاکھ مار کے اپنے پیر کا استعمال کرنا اگر ایک پیر پر اس کو کھڑا ہونے کے لئے کہا جائے تو ایک پیر پر بیلنس کئی سیکن تک کر سکتا ہے تو یہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں رکاوٹوں پر چھلانگ لگا سکتا جیسے جھولا 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 اوپر جو ہے اگر آپ گارڈن میں یا کسی پلیگراؤن میں لے جائیں تو جھولا جھولے گا سیڈیاں چڑھنے کی کوشش کرے گا یہ اس کے اندر ڈیولپ ہوں گی چھستی اور کوڈنیشن بھی اس کے اندر آئے گی شروع کر سکتا وہ شروع کرتا ہے کوئی کام اچانک اگر اسے کوئی اشارہ کر دے کھے دے کے روٹ جاؤ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جو ہے ساودھان وشرا جیسی چیزیں انسٹرکشن دے کے بچوں کو کنٹرول ان کے فیزیکل مومنٹ کو یا موٹر مومنٹ کو کنٹرول کرنے کی باتیں سکھائی جاتی ہیں اس اومر میں رکس یا ناچنا جو ہے جو ریدم بجے گی جتنی زور کی ریدم بھوکی اتنا تیزی کے ساتھ وہ رکس کرے گا آہستہ دیمی دیمی آگر ریدم بھتی ہے تو آہستہ وہ رکس کرے گا اسی طرح سے ہینڈ رائٹنگ میں اگر دیکھیں میں دو سے چھ سال کی عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ فائن موٹر سکلز اب کیا کیا ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اندر پینسل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتا ہے پکڑ کر وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے حروف اور نمبر بناتا ہے حروف اور نمبر جس کی پریکٹس ہو ریت میں کر رہا تھا مٹی پہ کر رہا تھا وہ اب جو ہے یہاں پہ پینسل پکڑ کر کرنے کی کوشش کرے گا شکلیں بنا سکتا ہے آئداد و شمار آئداد و شمار جیسے A, B, C, D Alif, B وغیرہ جو ہے لکھنے کی کوشش کرے گا کھینچی کا استعمال کرے گا موٹیوں کی مالہ اگر اسے دی جائے ایک ڈوری دی جائے اور موٹیوں کی مالہ پھر ہونے کے لیے دی جائے یہ ایک موٹر سکیل ہے کہنے کو تو آپ چونکہ بڑے ہیں تو آپ کو لگے گا یہ کیا چیز ہے لیکن بچوں کے لیے یہ ساری سکلز ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح سے بلوک بلوک دیے جاتے ہیں ایک بلوک کو دوسرے بلوک کے ساتھ جوڑ کے بلڈنگ یا عمارت بنائی جاتی ہے تو اس طرح کے چیزیں جو ہیں ہم موٹر سکیل ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ بچہ خود کا خیال بھی رکھے گا یہ بھی ایک موٹر سکیل ہے جیسے ڈریسنگ اور ڈریسنگ کپڑے پہننا یا اتارنا تو یہ ایک طریقہ ہے برتن میں چمچ کو کانٹے اور چمچ کو لے کے کھانا حفظان سیہت جیسے ہاتھ دو کے وہ کھانا کھائے گا اور فاسٹنر جیسے پینٹ کا زپ ہے تو زپ کھینج کے باند دے گا یہ موٹر ڈیولپنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے اسی عمر میں جوڑ یا manipulative skills بھی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے manipulative skills کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے آنکھ اور آپ کے ہاتھ میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے تو آئی ہینڈ کوارڈینیشن یہاں بننا مدد کرنا چیزیں اٹھانا یہ پکڑنا اور چھوڑنا ایسی چیزیں وہ سیکھنا اس عمر میں شروع کرے گا پنسل گراف کے بارے میں میں نے کہا کہ انگوٹ وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹے کے جوڑ کے چیزیں باریک سے باریک چیزیں وہ پکڑنے کی کوشش کرے گا بیلنسی کرے گا اس کو بائٹنے کا پوچچل سیکھے گا کس طرح سے بیٹنا ہے کس طرح سے چلنا ہے کس طرح سے کھڑا ہونا ہے اور اپنے وزن کو وہ سٹاٹک طور پر ایک جگہ رکھ سکتا ہے بیلنس کر سکتا ہے اور اس طرح سے اگر نہ ہموار ستے پر اس کو چلنے کے لیے پہلے بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو آپ اچانک اس کو پہاڑ پر نہیں چڑھائیں گے اس کو زمین پر ہموار ستے پر چلنے کی مشک کرائیں گے اب یہاں پر دو سال سے چھ سال کی عمر کو جب پہنچے گا تو نہ ہموار ستے پر بھی اگر اس کو چلنے کے لیے کہا جائے تو چلنا شروع کرے گا جمپک کرے گا لینڈنگ کرے گا جیسے اب تک وہ صرف کھڑا ہونا چلنا سیکھ رہا تھا اب جمپ کر کے واپس زمین پر لینڈ بھی کرنے کا ہمارے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ میں موٹا سکل ڈیولپمنٹ میں انفرادی آوامل جیسے میں نے شروعات میں آپ کو کہا جینیات اس کے ویراست میں کس طرح کی اس کو باڈی ملی ہے اگر اس کو اچھی مضبوط باڈی ملی ہے اگر کمزور ماں باپ کے بچے جو ہے اگر بہت کمزور پیدا ہوں تو ان سے وہ موٹا سکل نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو ایک نارمل ماں باپ کے بچوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ویراست بہت اہم ہوتی ہے رضا کی حیثیت بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کم عمر میں بچوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے تاکہ ان کی صحت بنے آپ نے پرائمری سکولز میں دیکھا ہوگا کہ سکول کے اندر بچوں کو میڈے میڈز بھی دیا جاتا ہے کہیں جو بریکفاسٹ بھی دیا جاتا ہے یعنی غزہ کی اہمیت ہے گروت کے اندر گروت جو ہے اسی موٹا ڈیلپمنٹ سے بھی ایک طرح کی گروت ہے اسی موٹا انٹیگریشن کس طرح سے اس کا مائنڈ ہنڈ کوڈنیشن ہوتا ہے یہ ساری انٹیگریشن کس طرح سے ہو رہے ہیں اس پر اس کے ڈیلپمنٹ ہوگا جیسے جسمانی فال تلاش اور کھیل کے لیے محفوظ اور مہرک جگہوں تک رسائی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کا مکام جو ہے مارکٹ میں موجود ہے آپ سمجھیں کہ بچہ کھلے گا کھدے گا مارکٹ میں یہ موزوں اور مناسب جگہ نہیں ہے تو وہاں اس کے ڈیلپمنٹ نہیں ہوگی کھیلنے کے لیے مواقع ہونے چاہیے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے بچے اپنے دادی یا نانی کے گھر جاتے ہیں اپنے گھر سے وہاں پر جاتے ہیں تو کھلتے چلتے کھدتے ہیں یعنی ان کو کھلنے کا موقع ہونا چاہیے کھلنے کے لیے میدان ہونا چاہیے اور خوراک اچھی ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ماباپ کے پاس اقتصادی حیثیت بھی ہونی چاہیے اور دیکھ مال کرنے والے کس طرح سے حوصلہ افضائی یا رہنمائی پرام کرتے ہیں ماباپ لگاتا ہے بیسے ہیں تو بچہ کھلنے باہر نہیں جا سکتا تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس جو موٹر ڈیولپمنٹ میں روکتا ہے یا آگے بڑھاتا ہے کام کے لیے مخصوص عوامل ہوتے ہیں حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور دلچسپی پیدا ہونی چاہیے پیچیت کی اور دشواری سے موٹر ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے جتنا فیڈبیک یا کمک آپ فرام کریں گے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے ان کے والد جو ہے ہمیشہ اپنے بچے کو بیٹ کھیلتے بیٹ کر دیکھتے تھے تو بچہ بڑے جوش و خروش سے کھیلتا تھا یعنی فیڈبیک اور کمک جو والدین سے ملتا ہے اپنے دوستوں سے ملتا ہے اپنے بڑوں سے ملتا ہے وہ بھی موٹر ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اقدار اور توقع اس سے کیا ہے کیا کس طرح سے ہے اور روایت طرز عمل بھی ایک فیکٹر ہے جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے اب میں ایک سوال یہاں پر پوچ رہا ہوں یہ دکھئے pole ev dot com یہاں پر pole ev dot com لکھا ہو ہے جہاں پر میں نے اپنا کذر رکھا ہو ہے pole ev dot com میں اس کو شیر بھی کروں گا آپ کے اور اپنا ریسپونس یہاں پر لکھیں تھوڑا سا وقت دیں مجھے میں چیٹ کی طرف آؤں گا جی پول ev dot com پول ev dot com slash مشتق system slow چل رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سب مشکل ہو رہی ہے آپ کو whatsapp میسیج آ گیا گروپ میں میں ایک link شیئر کیا ہے اس کو کلک کریں اپنا کوئی تاریخ نہ رکھیں اس کے اندر بس as a guest enter ہو جائیں میری یہ screen جو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ کو وہاں پر آویلیبل ہوگی میں as a teacher یا as a parent یہ جاننا help a child for his motor development آپ آیا ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا نہیں آیا ہوگی آیا ہے کوئی کہہ رہا نہیں آیا ہے میسیج گوگل میٹ میں میٹ کوئی کرلو مکتی آپ کوئی نہیں آیا ہے سکرین پہ دیکھیں کسی نے سنا کلیم لکھا ہے آپ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ پوچھ نا چاہ رہا ہوں یہ جاننا چاہ رہا ہوں how کی ہے کھن کھن لکھا کچھ کل کھến لکھنے شکریہ تو جو ہے ایڈوین پلیز میوٹ آل ایڈوین پلیز میوٹ آل کسی نے اپنا مائکرو فون آم رکھا ہے آف رکھیں میوٹ کر لیں اپنے آپ کو آر پڑا اگر آپ اپنا مائکرو فون آم رکھیں گے تو ڈسکشن میں مزا نہیں آئے گا دو آوازیں دو ٹیچر ایڈوین پڑا سکتے تینکیو آپ اپنے بچے کو یا اپنے سٹوڈنٹ کو اس کی حرکی نشونما کے لیے کیا کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں سانا کلیم نے نام تو لکھا لیکن کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ لکھنے میں دوشواری ہو آپ اردو میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں انگریزی میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں نو ایشو جواب نہیں آ رہا ہے تو میں اپنی اگلی سلائٹ پہ چلتا ہوں آپ کے جواب اگر لکھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آتے رہیں گے میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا اب میں آپ کو جو سوال میں نے پوچھا تھا اس این ایڈلٹ یہ ایک گرون اپ ہونے کے ناتے آپ کس طرح سے بچے میں موٹا اسکلز ڈیولپ کریں گے میں نے پوچھا تھا تو یہ دیکھئے آپ سٹیمیلیٹنگ انوارمنٹ یا ماحول فرام کر سکتے ہیں ایسا ماحول فرام کر سکتے ہیں جس میں بچہ جو ہے اس کی ہرکی نشونما ہو سکتی ہے یا آپ جو ہے دوسرے فیسیلیٹیٹ پلیفل لرننگ بچوں کو کھیل کے مواقع اسی لئے کنسٹرکٹیویسٹ لرننگ میں کہا گیا ہے کہ بچے کو زیادہ کھیل کے مواقع دیے جائیں تاکہ وہ کھیل کھیل میں سکھیں پھر آفرینگ سپورٹ اور گائیڈنس اگر سمجھئے کہ بچے کے ماباپ کو یا بچے کو اگر کوئی گائیڈنس ریکوائیڈ ہے تو وہ بھی جو ہے as an adult آپ فرام کر سکتے ہیں کولابریکٹنگ with other professionals دوسرے پروفیشنل کے ساتھ بھی آپ کولابریکٹ کر سکتے ہیں جیسے سٹیوملیٹنگ انوارمنٹ کے اگر میں بات کر رہا ہوں ماہول فرام کرنا ہے تو ماہول فرام کرنے کے لئے سیف اور اینگیجنگ سپیس ہونا چاہیے اب کھیل کے میدان میں بچہ کھیلے گا کھیلنے کے لئے اسے سپیس ہونا چاہیے اگر ایک کمرے میں رکھ کے آدھا بیڈ ہے آدھا جگہ ہے بچے کو کھیلنے کے لئے کہیں تو بہت کم جگہ ہوگی پھر بھی بچے اس میں اسے بھی کھیل نکال دیتے ہیں جگہ ایسا ہو کہ جگہ ایسا ہے جہاں پر سوئی گری بھی ہے یا کانچ کے شیشے گری بھی ہیں یا شیشے گری بھی ہیں ٹکڑے شیشے کے اگر وہاں کھیلنے کے لئے کہیں تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں پر بچہ کھیل سکے بچہ کچھ کھیلنا چاہ رہا ہے کچھ چھونا چاہ رہا ہے کچھ فائلائے گا چیزیں اگر ماں باپ منع کرتے رہیں گے تو یہ ایسا ماحول نہیں ہے جس میں بچے کی نشونما ہوگی اور بچوں کو کھیلنے کے لئے کچھ ماں باپ جو ہے ایک پرٹیکلر ایریہ ڈیزگنیٹ کر کے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ گا اور کھیلو تو اس طرح کا ماحول فراہم کرنا چاہیے پلے فول لرنگ بھی کی جا سکتی ہے بچوں کو کھیلنے میں ایکٹیویٹی کے ساتھ کھیلنے میں ان کو جگہ فراہم کی جاتی ہے مومنٹ انکورپوریٹن مومنٹس انٹو روٹین کھیل جو ہے روٹین کا انصہ بن جا ہے یوزنگ پلے بیسٹ لرنگ جو بھی اکتساب ہو رہا ہے سکول کے اندر وہ جو ہے ایکٹیویٹی بیسٹ ہونا ضروری ہے اگر یہ کار کرنے کے لیے آپ کو کسی سے کلابوریٹ یا تاؤن کرنے کی ضرورت ہو تو آپ دوسروں سے یا جیسے آپ بچے کو پلے پلے سکول میں ڈال رہے ہیں یا کہیں پلے گروپ میں رکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ خیر گیورز کے ساتھ بات کرنی چاہیے سیکھیں پروفیشنل آڈوائز بچہ آپ کا کھیل میں شامل نہیں ہو رہا ہے اس کی گروپ نہیں ہو رہی ہے تو دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں ماں باپ ٹیچر سبی جو ہے ایک ٹیم کے طور پر کام کریں تاکہ موٹر ڈیولپمنٹ ہو اور سپورٹیو گائیڈنس سپورٹیو گائیڈنس ہونا چاہیے ڈیمونسٹریٹنگ سکلز بتانی چاہیے کہ کیس طرح کی موٹر سکلز اس کے اندر ڈیولپ ہو گیوینگ انکریجمنٹ اور فیڈبیک ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کی نشو نمہ ہو ریسپیکٹنگ انڈیجوال سپیس یہ کچھ چیزیں تھی میں اگلی یونیٹ کی طرف چلتا ہوں آپ کو سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگ فالو کر رہے ہیں تھوڑا سا کم وقت ہے اس لیے میں تیزی سے اگلی یونیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی سلائٹس بھی آپ کو شیئر کر سکتوں اور ڈسکس کر سکتوں ڈسکس کر رہا ہوں چیزیں ابھی اگلی یونیٹ آپ کے سامنے پیش ہوگا جس میں سوشیل ڈیولپمنٹ اب تک میں صرف ہر کی ڈیولپمنٹ کا ذکر کر رہا تھا یعنی موٹا ڈیولپمنٹ کا اب سوشیل ڈیولپمنٹ کا انسان ایک سماجی جانور ہے ہے انسان سماجی جانور ہے کیا یا سر اگر ہے تو اب مجھے جواب لکھئے کہ سوشیل ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے سوشیل ڈیولپمنٹ کس کو سوشیل ڈیولپمنٹ سماج میں اپنی سنس جواب لکھنا ہے آپ جواب بولے نہیں لکھیں میں نے ایک لنک شیئر کیا ہے اس کو کلک کریں اور اس پر جواب لکھیں بس ایک دو منٹ کے اندر لکھیں تاکہ ہم اگلے سلائیڈ پہ چلیں سوشیل ڈیولپمنٹ یا سماجی نشونما کا مطلب کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سماجی نشونما سے لنک نہیں آرہا ہے کسی نے لکھا ہے نہیں آرہا ہے میں دیکھتا ہوں دوسرے ڈیوائیس پر کہ میں نے دیکھئے ابھی دوبارہ شیئر کرتا ہوں یہ ہے پول ڈیوی ڈاٹ کام سلیش مشتاک پٹیل 357 آپ دیکھئے آپ کلک کریے جو لنک میں نے شیئر کیا ہے پول ڈیوی ڈاٹ کام ہاں جواب آرہے ہیں کچھ جواب آرہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس لنک آگے آہے ہیں سوشیل ڈیولپمنٹ سے مطلب ہے بچہ گھر سے باہر جائے فرنڈز بنائے اور اسے اچھی چیزیں سیکھے اکی وری گوڈ سوشیل ڈیولپمنٹ means to interact understand a child with behavior of his or her surrounding people وری گوڈ سوشیل ڈیولپمنٹ means mental ڈیولپمنٹ اچھا جی جی بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس ideas ہیں سوشیل ڈیولپمنٹ کے سوشیل یعنی سوسائیٹی سوسائیٹی یعنی ایک سے زائد اشخاص ایک سے زائد اشخاص میں بات چیت ہوتی ہے لین دن ہوتا ہے یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو میں ابھی اور بھی جوابات آ رہے ہیں آپ کے لیکن ایسے کرتے ہیں کہ سمجھی ترقی آگے کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ جوابات آتے رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے چھٹا اچھا یہ ہے ایمپورٹنس آف سوشل ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ کیوں ہونا چاہیے بچے کے اندر دیکھئے سوشل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے ہیلتی ریلیشنشپ کے لیے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے ہمارے رشتے استوار رہیں گے اچھے رہیں گے تو ہماری گروت بھی نارمل ہوگی بچے کو ایکلا زندگی گزارنا نہیں ہے جس طرح سے جنگل میں یہ ایک شخص اگر جا کے اپنی زندگی گزارنا چاہے اس کی ضروریات اتنی دوسروں پر انحصار کرتی ہیں کہ وہ اکیلا زندگی گزار نہیں پائے گا تو سوسائیٹی میں یا سماج میں ہی اس کو جینا ہے تو جینا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہلتی ریلیشنشپ رکھنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سوشیل ڈیلیپمنٹ ہو بچے کے اندر اگر سکول میں یا کام میں آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو آپ کا سوشیل ڈیلیشنشپ ہونا چاہیے سوشیل ڈیلیشنشپ ہی جو ہے سوشیل ڈیلیپمنٹ کی بوجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو سٹریس یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس وقت یہ سماج اور سوسائیٹی ہی آپ کے کام آئے گا تو اس لیے بھی سوشیل ڈیلیشنشپ ہونا چاہیے آپ اگر سوشیل ڈیلیشنشپ آپ کا اچھا ہے تو سماج کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکیں گے یہ اہمیت ہے سوشیل ڈیلیشنشپ کی اس لیے سوشیل ڈیلیشنشپ ہونی چاہیے اگر سوشیل ڈیلیشنشپ ہونی چاہیے سوشیل ڈیلیشنشپ ہونی چاہیے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زیرو سے لے کے چھ سال کی عمر تک میں نے اس کو کٹیگرائز کیا ہے میں نے شروعات میں آپ کو کہا کہ یہ نیپی جو ہے تین سے لے کے چھ سال تک ہی اب توجہ دے رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ زیرو سے چھ سال تک کے بچوں پر توجہ دے تو اس کے لیے میں نے ایج کے زیرو کو ایک کالم میں رکھا ہے اور اس کے سوشیل ڈیلیلیشنشپ کیا کیا ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کالم میں رکھا ہے جیسے سیفر سے اٹھارہ سال تک کچھا ہے وہ رونا سیکھتا ہے فیسیل ایکسپریشن خوشی یا غم رونے کا جسچر کرنا سیکھتا ہے یہ نون وربل بات نہیں کر سکتا ہے لیکن کمیونکیٹ کرتا ہے اپنی ماں کو اپنے اطراف جو پائے جاتے ہیں ان کو جب یہی بچہ جو ہے اٹھارہ سے چھتیس مہنے کا ہوتا ہے تو سیمپل الفاظ کہنا شروع کرتا ہے دو تین الفاظ کے جملے میں اپنے احساسات جذبات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سماس سے جھڑنے کا اس کا پہلا سٹیپ ہے پھر جب تین سے چھ سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ فلوینٹلی اپنے آئیڈیا اپنے خوشی اپنے ضروریات اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے پھلے انفینسی سے جب زیرو سے آٹھ سال کی عمر میں رہتا ہے تو وہ اکیلا کھیلتا ہے اکیلا ایکسپلور کرتا ہے اگر دو چھوٹے سے بچوں کو سبجھے کہ بارہ مہینے کے بچوں کو قریب قریب بٹھائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کھیلیں گے اپنے آپ کھیلنے لگتے ہیں تو اس طرح کہ سماجی آنے کا سماجی آنے ابھی شروع نہیں وہ ان کے اندر انڈیویجولی کھیل رہے ہیں جب آہستہ بڑھیں گے اٹھارہ سے چھتیس مہینے کے ہو جائیں گے تو یہ ایک دوسرے سے کھیلنا شروع کریں گے جب تین سے چھے سال کے ہو جائیں گے نہ صرف وہ کھیلتے ہیں بلکہ امیجنیٹیو پلے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی پیشن بنتا ہے وہ امیجن کرتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر کو کیا کہنا ہے ڈاکٹر کیا جواب دے گا امیجنیٹیو دیکھیں سوشل سوشلائزیسن پروسس شروع ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ذکر کرنا شروع کرتے ہیں جملے بھی ان کے بننے شروع ہوتے ہیں جہاں ان کے جملے یا حروف نئی بنتے تھے اب وہ جملے بھی بن رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ امیجن اب وہ ڈاکٹر اور پیشن کا کردار کر رہے ہیں بچپن میں تو دیکھئے دوسروں کی موجودگی کیا یہ احساس رہتا ہے زیرو سے اٹھارہ سال میں ماں موجود ہے باپ موجود ہے دادا بھائی بہن کون جو یہ بھی موجود ہیں ان کو کا احساس کرتے ہیں وہ ہی سوشل ڈیولپمنٹ ہے جب وہ اٹھارہ سے چھتیس سال کے عمر میں آتے ہیں اٹھارہ سے چھتیس مہینے کی عمر میں تو ان کو آویرنیس اور آگئی اور بڑھتی ہے ایکسپیرینس فرکوینٹلی وہ زید ہٹ وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں پھر جہاں پر جو ہے تین سے چھے سال کا بچہ میں نے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ذکر کیا گیم کا تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتا سوشل سکل سنن کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے زویرہ سے اٹھارہ مہینے تک بیسک جسچاس کر سکتے ہیں جب آٹھارہ سے چھتیس مہینے کے ہوتے ہیں تو بیسک سوشل رولز انڈرسٹین کرتے ہیں والدین کو کس طرح سے بات کریں بھائی بہن کو کس طرح سے بات کریں بڑوں کی عزت کرنا یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب آٹھین سے چھے سال کے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تقرار بحث و مباعثہ بھی شروع کر دیتے ہیں ان کو معافی مانگنا دوسروں کو کچھ کہنا یہ بھی ان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے سلف کانسپٹ سلف کانسپٹ جب بچہ خود کو جانے گا نہیں تو سوسیلائز کیسا ہوگا تو یہاں پر جو ہے صرف بچہ جو ہے خود ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ اس کے اطراف گھومیں گے ماں گھومیں گے اس کی ضروریات پورے کرے گی باپ گھومے گا بھائی گھومے گا تو یہ خود کی ذات تک ہی مناصر ہے ان کا ڈیولپ مینٹ زیرو سے اٹھارہ جب اٹھارہ مہینے سے چھتیس مہینے کے ہوتے ہیں تو وہ آٹانومی چاہتے ہیں آپ دوسروں کو کے ساتھ ملدل کر کھیلنا سیکھتے ہیں سلف آویرنس گروز فارمینگ سنس آف آئیڈنٹیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں اگر یہ بچہ گروہ ہو رہا ہے میں جلدے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت کم وقت بچا ہوا ہے ٹیچر کا کردار کیا ہوگا اگر سوشل ڈیولپمنٹ ہونا ہے تو سکول کے اندر ویلکمنگ انوارمنٹ ہونا چاہیے مغرب کے سکول اور ہمارے ہندوستان کے سکول میں یہی فرق ہے کہ چند مداریز کا بھی میں نے ویڈیو دیکھا ہے بچہ جب آتا ہے ڈنڈے سے اس کو پیٹتے ہیں ڈنڈے سے پیٹنا محبت سے خوش آمد کرنا دونوں میں فرق ہے سوچالیزیشن کہاں بہتر ہوگی آپ اس کا جائزہ لیجئے گیٹ ٹو نو ایچ چائل ہمارے کلاس میں اگر سو بچے بھرے جائیں تو کیا ٹیچر سب کو جانتا ہوگا سب کا نام جانتا ہوگا سب کے پیرنٹس کو جانتا ہوگا جس بچے کو جس کے پیرنٹس کو ٹیچر جانتا ہے اس کا گروہ سوچالیزیشن اور جس کو جو انجان ہے اس کا سوچالیزیشن کیسے فرق ہوگا امبیٹ کر کو ایمیجن کیجئے کہ امبیٹ کر کلاس میں بیٹے ہوئے ہیں ان کو سب سے الگ کونے میں بٹھایا گیا ہے باچھے سب بچوں کو سنٹر میں بٹھایا گیا ہے اور ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو سوچالیزیشن کہاں پر بہتر ہوگا پوزیٹیو پلے ہونا چاہیے پوزیٹیو ایکسپیرینسز فرام ہو پوزیٹیو انٹریکشن بھی ہونا چاہیے اگر کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کائنڈنس ہمدرتی کے ساتھ اس کو بات کی جائے ہمدرتی جو ہے اس کو اپنے مسائل بھی بولنے کے لیے موقع فرام کرتی ہے پھر اس کے بعد رینفورسمنٹ ہونا چاہیے اگر بچے کو کوئی مشکل کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی تاریف کر گیا اگر کوئی تکلیف میں ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو سمجھائیے کانفلیکٹ ہونا لازمی ہے ہر جگہ کانفلیکٹ ہوتا ہے تو کانفلیکٹ کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے ٹیچرز کو اور سینس او بیلونگنگنس ہونا چاہیے یہ ٹیچر کو لگے کہ ہمارے سماج کا بچہ ہے سماج سے آیا ہے ہمارا اپنا بچہ ہے اور اس کو اپنا ہی ایت سے دے کر بات کریں کولابراتیو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ٹیچر بات کریں اور چائل فرنڈلی انوائرمنٹ فرام کریں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے باتچیت کر سکتا ہے اب پیرنٹس کا کردار کیا ہوگا ایک طرف ہم نے ٹیچرز کا کردار دیکھا سوشل ڈیلپمنٹ میں اب دوسری طرف پیرنٹس کا کردار دیکھیں گے ہم انوائرمنٹ بھی ایسا ہو کہ بچے کو جو کھل کر باتچیت کرنے ہے اپنے احساسات و جذبات کو زائر کرنے کا موقع ملے پوزیٹیو سوشل انٹریکشن ہونا چاہیے بچے کو ہمیشہ ڈانٹنا ڈپٹنا جو ہے اس کا سوشل ڈیلپمنٹ کو روپتا ہے بچے بچے محبت ملے جن لے کے محبت دیں جس سے اس کی گروہ ہوتی ہے بچوں کے سامنے کتابیں پڑھیں کتابیں پڑھ کے کتابوں میں social emotional aspects جو آتے ہیں ان کو ڈسکس کریں جیسے ایک کہان ہی ہے جس میں اید کہان ہی ہے جس میں بچے اپنی دادی کیلئے چمٹہ خرید کے لاتا ہے اب ہواں پر کس طرح سے بچہ کرتا ہے اس ساری پریمچند کی جو کہانی میں ذکر کر رہا ہوں اس کو ڈسکس کریں بچے کے سامنے تو احساسات و جذبات کا ذکر اس کو مزید ڈالپ کرنے میں سوشیل ایشن میں مجد دے گا کلیر ایکسپیکٹیشن فرام کریں کہ کیا ایکسپیکٹیشن سے ہلپ چلڈرن ٹو ایکسپریس اینڈ مانیج ایموشنز اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو دوسروں سے کنیکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں میں آخری سلایڈ پہ ہوں میں چاہوں گا کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا ایک دو منٹ باقی ہیں آپ اس کو اپنے طور پر بتائیں یہاں پر فیڈبیک نہیں میں چاہوں گا کہ سلایڈ پر فیڈبیک نہیں آشا پر سر بہت اچھا ماس ہے اس کو یہاں پہ کلک کریں جہاں پر بھی کسی نے کلک کیا تھا کلک بھی کر سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں پاس ایک دو منٹ بچے بھی ہیں آگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو توک بھی سکتے ہیں دیکھیں کسی کا سوٹبیک آیا پھر دبل پک کرنے کے وزید چلا بھی جا رہا ہے سنگل پک کر سکتے ہیں 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 کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا شاینا انترگرام آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں پاسلی انفاتی ماں بات کرنا چاہتے ہیں جانا کہی پر بھی کلک کر سکتے ہیں اچھا لگا نہیں لگا بیسے کہ لگا آپ کے سامنے میں امید کروں گا کہ اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر ڈالوں تاکہ آپ کو مزید فائدہ ملے جب آپ دیکھنا چاہیں فرشت کے اوقات میں اس کو دیکھ پائیں مادم سمینہ مادم اگر آپ ہیں جی سر میں اکتے تام پہ ہوں میں سلائیڈ شیئرنگ کلوز کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے جی سر سر جیسے ستوڈنس کر رہے تھے رسپون it means they are very much ستسفید and they are very much happy with your session کیونکہ آپ نے so you may ask for your session sir thank you so much sir thank you for the opportunity okay sir this youtube channel provides educational technological research insights motivational and organisational videos to gain more insights and participate in the program like comment and subscribe the channel see you soon